پروڈکشن آرڈر جاری شہباز شریف آج اسلام آباد جائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کو پی آئیے کی پرواز چھے پانچ دو سے اسلام آباد لے جائے جائے گا ایک ڈی ایس پی اور جار اہلکاروں کے حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلام آباد میں رہائشگاہ کو سب جیل قرار دینے کی سفارش مہیک میں داخلہ پنجاب کا سیکرٹری داخلہ کو خط شہباز شریف کی زمانت کے لیے نون لیگ متحر ایک صلاح مشورے وقلہ کا پینل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا نیب نے شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ راجہ کمرو اسلام حافظ نومان مجاہد کامران اور دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس میلین ریکاور کیے مختلف سکینڈلز میں چار سو چار افراد کو گرفتار کیا نیب کی دو ہزار ستھرہ سے اب تک کی کارکردگی رپورٹ جاری کون ان کون آؤٹ منتخب کھرانیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز وزیر آزم نے وفاقی اور صوبائی وزرہ کی کارکردگی سے متعلق اہم اجلاس آج اسلام آباد میں بلا لیا خراب کارکردگی پر کئی وزرہ سے کلمدان واپس لیے جانے کا امکان پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی مارکہ انتقابی سرگرمی میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تیراسی پولنگ سیشنز پر چار سو تنتالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے طریقہ انصاف کے ملک اصد کھوکر نون لیگ کے رانا خالد قادری سمیت گیارہ امیدوار مدد مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی جماعت متحد جیالوں نے لیگی امیدوار آنا خالد قادری کی حبائت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہواز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا بشاور میں پچھتر عرب لگا کر بھی میٹرو نہ چل سکی کھندر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں تین سو پچاس فیصد مسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب دیں تکڑی تولنی ہے تو پوری تولو جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا حمزہ شہواز کا گھجومتہ میں کارکنوں سے خطاب بولے پی پی ایک سو اٹسٹ میں ہمارا مقابلہ ووٹ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی ایک سو اٹسٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدبار اصد کھوکر بھی متحرک ایک اور سیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کا عزم حلقے میں اصد کھوکر کے علاوہ گیارہ امیدباروں کے درمیان مقابلہ ملک اصد کھوکر کہتے ہیں عوام کے خدمت ہی ہمارا مشن ہے ستر سال سے اشرافیہ اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دونہ ہی ایک پاکستان کا نعرہ لگایا ایک سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے میٹم انتخابات کا اندیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور صوبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کی وی پی ایک سو آون کے ٹکٹ بولڈر حاجی اشارت کے بھائی کے انتقال پر تازیت ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت آپ کچھ کر کے دکھائے حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی کر دی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف پیانات دے رہے ہیں حمیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خیطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کارکردگی پیش نہیں کی گوونہ پنجاب چوہدری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کب دوہسر اٹھارہ کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلیوں کی باتیں صرف میڈیا تک محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے ابھی ہمیں وقت دیں گوونہ پنجاب سے گوڈز ٹرانسپورٹ کے وقت نے بھی ملاقات کی گوونہ ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیورکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود الرشید اور مرادراز دیواریں گرانے کے حق میں دیواریں مسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض الحسن چوہان لا علم نکلے ادھر ناوالوں وجوہات کی بنا پر گوونہ ہاؤس کے دروازے دوپہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیئے گئے انتظامیہ نے سیر کو آنے والی فیملیز کو گوونہ ہاؤس سے نکال دیا مہنگائی نے سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جرسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جوتے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دھوکہ کیا ہے باکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے شہریوں کی دہائی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں جو پہلے 100 کا تھا اب 200 کا ہو گیا ہے تو بہت زیادہ منگیائی ہو گئی ہے مران خان صاحب نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ سو والی چیز دو سو والی چیز ہزار پہ کیا ہے گریب بندہ کان جائے مجھے یہ بتائے یہ خان صاحب نے کہا تھا تبدیلی لائیں گے تبدیلی لی یہ تو بربادی ہے گریب بندے گی ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہہ رہی مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے بھائی یہ رزق دے رہی ہے رزق چھین رہے ہمارے سے اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی مسیحی برادری کے لیے اچھی خبر شہر میں پانچ بڑے کرسپس بازار لگائے جائیں گے تیاریاں مکمل بازار 22 دسمبر کو فال ہوں گے یوہن آباد بہار کالونی ایمپریس روڈ کینٹ اور عزیز بھٹی زون میں بازار لگے گا اشیاء خردنوش پر سبسیڈی ملے گی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تھلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کے لیے کانون سازی کرنے کا اعلان حکومت جلد بل اسمبلی میں لائے گی تھلیسیمیا ٹیسٹ لیب ہر ظلہ میں قائم کریں گے وزیراعلا پنجاب حیوانے وزیراعلا میں تھلیسیمیا کے مریض بچوں کے عزاز میں تقریب وزیراعلا پنجاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں سے ہاتھ ملایا گپ شپ کی وزیراعلا سردار عثمان بزدار سے بلوچستان کے طلبہ کے وفت میں بھی ملاقات کی تین سال کی کارکردگی زیرو نام بدلنے کے لیے سوچ بچار شروع اربو روپے سے بنائی گئی ڈالفن فورس کا نام تبدیل کرنے پر غور فورس کا نام جانور کے نام پر ہے جو درست نہیں اہم اجلاس میں تجبیز کراچی کے بعد لاہور میں بھی بھتہ خور سر اٹھانے لگے لاری اڈا کے قریب پندرہ لاکھ روپے بھتہ نہ دینے پر ملزموں نے تاجر پر فائرنگ کر دی قریب کھڑے لوگ بھی کچھ نہ کر سکے اقبال ٹاؤن ارگیس بلوک میں دندہارے ڈکیتی کی واردار ڈاکو شہری اسلم کے گھر سے چھے تولے سونا چالیس ہزار کی نقدی اور قیمتی موبائل فون لے اڑے لاہور نیوز نے وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس وارداد کی اطلاع کے باوجود دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی تھلیسیمیہ کے بریض معاشرے کے مفید شہری بن رہے ہیں پنجاب میں تھلیسیمیہ سے بچاؤ کا بڑا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے تھلیسیمیہ کا ٹیسٹ کے حوالے سے بل جلد نہ رہے ہیں شبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا ریسکیو ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب ایمرجنسی سروس اکیڈمی میں سات سو ریسکیو ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریٹ اہل کارو نے عملی صلاحیوں کو مظاہرہ کیا اول پاکستان انجمن تاجران کے بانی حاجی مقصود بٹ کی آٹھمی برسی پر محفل ملاد اور قرآن خانی کا احتمام سجر انجمن تاجران پاکستان خالد پرویس صدر لاہور چیمبر علماس حیدر ساوک صبائی وزراء میاں انجمن سار میاں نومان کبیر چیمین عام عوام پارٹی سحیل زیابرد بلال یاسین خاجہ اکیل المعروف گوکی بٹ سمیت دیگر کی شرکت الحمرہ کلچرل سنٹر میں استجا رنگ آف پاکستان میلا ریسلنگ لیگ میں خواتین سمیت انٹرنیشنل پہلوانوں کے درمیان زور آزمائی رنگ آف پاکستان کا ٹائٹل ریسلر بادشاہ خان نے اپنے نام کھر لیا شرقہ بھی دعاو پیج پر انٹرنیشنل پہلوانوں کو داد دیتے رہے دلربا ادائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز لیٹیز ہوتل میں برائیڈل فیشن ویک کا آخری روز حسینہوں نے حسن کے جلوے دکھا کر میلا لوٹ لیا لیٹیز ہوتل میں دنیا نیوز کے سی او حاشم خان کی دعوتِ ولیمہ دنیا نیوز کے چیئرمن میاں آمین محمود نے حاشم خان کو شادی کی مبارک بات دی ولیمے کی تقریب میں دنیا نیوز کے مینجنگ ڈائریکٹر نوید کاشف ایچ آر ہیڈ تسنیم عارف ہیڈ آف لاہو نیوز سید صداقت علی شاہ ٹیکنیکل ہیڈز زبیر رشید بیورو چیف دنیا نیوز حسلان عفیق بھٹی معروف اداکار سحیل احمد اور اہم شخصیات کی شرطت